ایک غریب عورت تھی اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا میندتوں اور نجومیوں نے کہا یہ لڑکا بڑا خوش قسمت ہے چودہ برس کی عمر میں بادشاہ ہوگا ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ بادشاہ بھی اس گاؤں سے گزرا اس کے آدمیوں نے اس کو یہ خبر پہنچائی کہ ایک لڑکا ایسا پیدا ہوا ہے جو چودہ برس کی عمر میں شہزادی سے شادی کرے گا بادشاہ بہت ہی برے دل کا آدمی تھا یہ خبر سنتے ہی وہ کہنے لگا لڑکے کو جس طرح بھی وہ جان سے مار دینا چاہیے یہ سوچ کر گھومتا گھومتا لڑکے کے گھر پہنچا اور اس کے ماں باپ سے کہا یہ لڑکا مجھے دے دو میں اس کو پالوں گا پہلے تو ماں راضی نہیں ہوئی مگر بادشاہ کی ڈرانے اور دھمکانے سے مجبورا راضی ہو گئی بادشاہ لڑکے کو لے کر ایک جنگل میں گیا اور وہاں صندوق میں بند کر کے دریاں میں چھوڑ دیا بادشاہ جس وقت صندوق کو دریاں میں ڈال رہا تھا جنگل کی پڑیاں سیر کے لیے آئی ہوئی تھی یہ دیکھ کر پڑیاں رک گئی پڑیاں بڑے نیک دل کی تھی ان کو بے گناہ بچے پر بڑا رہم آیا بادشاہ جب صندوق کو دریاں میں ڈال کر چلا گیا تو پڑیوں نے صندوق کی حفاظت شروع کی لوری گاتی ہوئی اور صندوق کو آہستہ آہستہ کھیلتی ہوئی دور لے گئیں خدا کا کرنا ایسا ہوا دریاں کے کنارے ایک بہت بڑے زمیدار کا مکان تھا اس زمیدار کی کوئی اولاد نہ تھی اس دن زمیدار کی بیوی نہانے آئی تھی اس نے تیرتا ہوا صندوق دیکھا تو اپنے آدمی سے بھیج کر نکلوایا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ صندوق میں ایک بہت خوبصورت سا بچہ لیٹا ہوا ہے بچے کو پا کر بہت خوش ہوئی اور مارے خوشی کے کلیجے سے لگایا مو چوما اور خوش خوش گھر چلی گئی گھر پہنچ کر شوہر سے کہا کہ خدا نے اپنی طرف سے مجھ کو یہ بچہ دیا ہے میں اس کو اپنا بیٹا بناوں گی اس کو پالوں گی شوہر بھی بڑا خوش ہوا کہ مو مانگی مراد پوری پائیں زمیدار کی بی بی نے بڑی محنت سے لڑکے کو پالا ہوتے ہوتے چودہ برس ہو گئے بچہ جوان ہو کر بہت ہی خوبصورت نکلا زمیدار اور اس کی بی بی دونوں لڑکے کو دیکھتے اور مارے خوشی کے پھولے نہ سماتے ایک دن بادشاہ شکار کھیلنے گیا چلتے چلتے بہت دور نکل گیا اور رات ہو گئی بادشاہ نے سپاہیوں کو دوڑایا کہ جا کر دیکھو کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے سپاہیوں نے عرض کیا حضور یہاں سے تھوڑی دور پر ایک دریہ ہے اور اس کے کنارے زمیدار کا مکان ہے بادشاہ سپاہیوں کے ساتھ زمیدار کے مکان پر پہنچا زمیدار نے بڑی عزت کی خوب کھلایا پھلایا بادشاہ کھا پھی چکا تو اس نے زمیدار سے بوشا تمہاری کوئی اولاد بھی ہے زمیدار نے اس لڑکے کی طرف جو نزدیک ہی کھڑا تھا اشارہ کر کے کہا یہ میرا اپنا لڑکہ تو نہیں مگر مجھ کو اللہ نے یہ دورت ہی دی ہے بس اب یہی میرا لڑکہ ہے بادشاہ نے پوچھا تم کو یہ لڑکہ کہاں سے اور کیسے مل گیا زمیدار نے کہا آج سے چودہ برس پہلے میرے بیوی ایک دن دریہ میں نہانے گئی تھی اس نے دیکھا کہ ایک صندوق بہتا ہوا جا رہا ہے آدمی بھیج کر صندوق نکلوایا یہ بچہ اسی صندوق میں تھا میری بیوی اس بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اپنا لڑکہ بنا کر پال لیا ہمارا یہ بچہ اب چودہ برس کا ہے اور یہی ہماری پونجی ہے بادشاہ زمیدار کی باتیں سن کر سمجھ گیا یہ وہی لڑکہ ہے جس کو اس نے صندوق میں بن کر کے دریہ میں پھیک دیا تھا بادشاہ لڑکے کی جان لینے کے لیے نئی ترکیبیں سوچنے لگا آخر ایک ترکیب سوچ ہی گئی بادشاہ نے زمیدار سے پوچھا کیا تمہارا لڑکہ میرا ایک کام کر دے گا زمیدار نے جواب دیا بڑی خوشی سے حضور بادشاہ نے کہا کہ اچھا اپنے لڑکے کو میرے یہ خط دو اور کہو فوراں شاہی محل چلے جاؤ اور رانی کو یہ خط دے دے زمیدار نے ہاتھ بان کر عرص کیا کہ رات کا وقت ہے راستے میں بڑا گھنا جنگل ہے اگر کوئی حرج نہ ہو تو کل صبح لڑکہ چلا جائے بادشاہ نے کہا نہیں وہ ابھی اسی وقت جائے گا زمیدار نے لڑکے کو خط دیا اور بہت سی دعائیں دے کر اللہ کے سپورٹ کیا لڑکہ بہت بہادر تھا ماں باپ کا قرآن مانتا تھا حکم پاتے ہی روانہ ہو گیا لڑکہ آج ہی رات کے قریب جنگل کے بیچ میں پہنچا تھک گیا تھا نیند آنے لگی ایک درخ کے نیچے پڑھ کر سو گیا لیٹے ہی وہی پریہ جنہوں نے اس کی جان دریہ میں ڈوبنے سے بچائی تھی اس کی پاس پہنچی پریوں نے اس کے ہاتھ سے خط لے لیا اور کھول کر پڑھا اس میں لکھا تھا جیسے ہی یہ لڑکہ پہنچے اس کو فوراں قتل کر دو پریوں نے کہا اچھا یہ بات ہے وہ خط رکھ لیا اور دوسرا خط لکھ کر لڑکے کے پاس چھوڑ گئی اس میں لکھا تھا جیسے ہی یہ لڑکہ محل میں داخل ہو اسے فوراں شاہی لباس پہنانا اور شہدادی سے شادی کر دینا ابھی رات باقی تھی کہ لڑکے کی آنکھ کھل گئی جلدی جلدی چال کر سورج نکلتے ہی محل میں پہنچ گیا اور رانی کو خط دے دیا رانی نے خط میں بادشاہ کا حکم پڑھا تعجب سے کبھی خط پڑھتی کبھی لڑکے کو دیکھتی بار بار خط کو پڑھتی بادشاہ کا دستخط بھی موجود ہے شاہی مہر بھی لگی ہوئی ہے رانی کو یقین ہو گیا کہ یہ خط بادشاہ کے ہاتھ ہی لکھا ہوا ہے حکم کے مطابق فوراں لڑکے کو شاہی لباس پہنایا اور شہزادی سے شادی کر دی پریام بھی اس کے شادی میں شریع ہوئی آج شاہی محل ہر جن سے زیادہ جگمگا رہا تھا ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی لڑکا شاہی کپڑے پہن کر بہت خوبصورت شہزادہ معلوم ہو رہا تھا رانی اس شہزادے کو بار بار دیکھتی اور خوشی سے پھولیں نہ سماتی جب شادی کی تمام رسمیں پوری ہو گئیں تو پریوں نے مبارک بات دیا اور گانے گاتی ہوئی جنگل واپس چلی گئی بادشاہ کو اتمنان تھا کہ لڑکا تو مار ہی ڈالا گیا ہوگا اس لیے اس نے واپس آنے میں جلدی نہ کی دو ایک دن اور شکار میں گزارے پھر محل کی طرف واپس پلٹا چلتے چلتے رات ہو گئی راستے میں وہی جنگل پڑھا جہاں پریہ رہتی تھی بادشاہ نے اپنا پڑھاؤ ڈالا کھوڑے درختوں سے بان دیئے سپاہی میدان میں پڑھ کر سو گئے بادشاہ بھی نرم اور ملائم گدے پر سو رہا تھا جب آدھی رات سے زیادہ گزری تو پریوں کا جھنڈ آیا ایک پری نے بادشاہ کے پاس جا کر اس کو ڈاٹنا شروع کیا تو ظالم ہے بے گناہوں کی جان لیا کرتا ہے گھر جا کر دیکھ خدا اپنے حکم کو کس طرح پورا کرتا ہے دوسری پری آئی اور یہ بدعا دے کر شلی گئی کہ کل تو مر جائے گا اس کے بعد پریوں ایک ایک سپاہی کے پاس گئیں ان کو سمجھایا کہ ظالم بادشاہ کا حکم مانا ظلم ہے شاہی محل میں پہنچ کر اس بے رہم بادشاہ کو ختم کر دو اور نئے شہزادے کی اطاعت قبول کرو جو محل میں بیٹھا ہوا ہے صبح کو بادشاہ سو کر اٹھا سپاہی بھی اٹھے بادشاہ رات کے خواب سے بڑا پریشان تھا اور سپاہی کے کان میں بھی خواب کے آواز گونچی رہی تھی فوراں چلنے کا حکم دے دیا تھوڑے دیل بعد بادشاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ محل میں داخل ہوا رانی استقبال کے لیے آگے آئی بادشاہ نے پوچھا تم نے اس لڑکے کو قتل کروا دیا کس لڑکے کو جس کو خط دے کر میں نے بھیجا تھا اور اس میں اس کے قتل کا حکم لکھا تھا رانی سنسی ہو گئی تعجب ہے آپ نے تو ایک شہزادے کو خط دے کر بھیجا تھا جس میں یہ لکھا تھا شہزادی کی شادی فوراں اس لڑکے سے کر دو میں نے اس کو قتل کرنے کے لیے لکھا تھا تم نے اس کی شادی کیوں کی آپ کا خط موجود ہے دیکھ لیجئے لے آؤ رانی نے خط بادشاہ کو دکھلایا بادشاہ اس سے میں بھڑک اٹھا اور کہنے لگا یہ ساری شرارت لڑکے کی ہی ہے اس کو پکڑ لاؤ اور ابھی قتل کر دو لڑکا جب قتل کے لیے لائے گیا تو فوج نے دیکھا ایک بے گناہ قتل ہو رہا ہے سپاہیوں کو جنگل کا خواب یاد آیا انہوں نے تیہ کر لیا کہ وہ اس لڑکے کو بادشاہ بنائیں گے اور اس ظالم بادشاہ کو قتل کر ڈالیں گے بس پھر کیا تھا پوری فوج لڑکے کے ساتھ ہو گئی بادشاہ کو قتل کر ڈالا اور لڑکے کو تخت پر بٹھا دیا اب سب لوگ ہسی خوشی رہنے لگے بس پھر کیا值 موسیقی